ہلو فرینڈز چلیے بناتے ہیں میرا فیوریٹ میری پٹیٹو پیزا برک فرچ کے لیے ایک بہت اچھی رسپی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کریں جب بھی پیزا کھانے کا من ہو تو پٹیک سے اس رسپی کو ٹرائے کرنا آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اسے بنانا بلکل ہی آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں رسپی کو میں نے یہاں پر کچھ آلو لیے ہیں جس کو میں نے اچھے سے دھو کر اُبال کر تیار کر لیا ہے اور اس کے جو تھوڑے بہت چلکے ہیں وہ میں نے ہٹا دیے ہیں اس کے بعد ہم ایک پلیٹ میں ڈالیں گے کون فلور اور اس کے اوپر ہم اُبلے ہوئے آلو کو رکھیں گے اور ہلک اصا کٹو رہی مدد سے دبا دیں گے تو اس طریقے سے تھوڑے سے آلو پیچک جائیں گے اس طریقے سے ہم سب ہی آلو کو تیار کر لیں گے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آلو کو اچھے سے اُبال کر تیار کریں تب ہی اچھے سے پیچک پائیں گے میں نے ہاں پر سب ہی آلو کو تیار کر لیا ہے اور اس کے اوپر ایک بار پھر سے ہم ڈال دیں گے کون فلور یہاں پر پین میں ہم نے سوٹیڈ بٹر کا یوز کیا ہے جیسے یہ میٹ ہوتا ہے ہم اس میں بنائے ہوئے آلو کو رکھ دیں گے ایک بار میں ہم چاہ سے پانچ آلو کو تیار کر سکتے ہیں یعنی کی میری پیزا کو بچوں کے لیے بہت ہی سپیشل ریسپی ہے جب بھی کوئی چھوٹی سی پارٹی کریں تو اس ریسپی کو ٹرائے کریں سب ہی کو یہ بہت پسند آئے گی اس کے بعد آلو کو ہم پلٹ دیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیاج ٹماٹر اس سے کیا ہوگا ہمیں پیزے والا ٹیسٹ آئے گا آپ چاہے تو اس پہ کوئی بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتی ہو اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے موزریلا چیز تاکہ اس کا ٹیسٹ بلکل پیزا کی طرح آئے چیز ڈالنے کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے سویٹ کورن جس کو میں نے اُبال کر ریڈے کر لیا تھا سویٹ کورن کی میں نے ایک شاندہ ریسپی اپلوڈ کی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے ساتھی میں ہم ڈال دیں گے سوس اگر آپ کے پاس ہے میونیز تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتی ہو اس کو سپائسی بنانے کے لیے ہم اس پر لگائیں گے ہری میچ تو ڈال دیتے ہیں بارک بارک کٹی ہوئی ہری میچ اس کے بعد ہم اس پر ڈال دیں گے کالا نمک تاکہ اس میں کھٹا پن آ جائے اور تھوڑا بہت زیرہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دے بھنا ہوا اس کے بعد ہم اسے کور کریں گے اور 5 منٹ تک پکائیں گے پکنے کے بعد میں نے اسے پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں جلدی سے کھا کر بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بلکل ہی ایزی فینٹاسٹک ریسپی ہے جب بھی پیزہ کھانے کا من ہو اس ریسپی کو ٹرائے کریں آلو تو ہمارے گھر میں ہوتے ہی ہیں اور بس فٹیک سے اس ریسپی کو ٹرائے کرو اور کمنٹ میں ہمیں بتاؤ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہماری ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو موسیقی